اسلام علیکوڑی دیفنسرورٹس فریڈس دیفنسرپ ڈیٹس میں پاک نیوی کے لیے دوسری تقریل کلاس ٹائپ 54 اے پی فریگٹ کی پاک نیوی کے حوالے کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے سعودی عرب اور ترکیہ میں تعاون امریکی ائر فورس کے ایف 15 ای کے لیے نیا ہیلمٹ اکنجی ڈرون سے متعلق ایک اور کانٹریکٹ ترکیہ کی اینادولو کیریئر کے سی ٹرائلز فلیپینز جاپان اور چائنہ سمید دیگر اہم بینرقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامر ہوں گی سو ایٹس سٹارٹ پاک نیوی کے لیے تیار کردہ دوسری تغرل کلاس ٹائپ 54 اے پی فریگٹ پاک نیوی کے حوالے کر دی گئی ہے چین میں ہونے والی استقریب میں پی این ایس تیمور پاک نیوی کے حکام کے حوالے کی گئی اس سے پہلے اس کلاس کی پہلی شپ پاک نیوی میں کمیشن کر دی گئی ہے پہلی شپ کو پی این ایس تغرل کا نام دیا گیا ہے چار ہزار ٹن سے زائد ڈسپیسمنٹ والی شپ کے ویپنز میں 32 سیلز کے ورٹیکل لانچ سسٹم کے ساتھ ایچ کیو سکسٹین سرفیس ٹو ائر میزائز سسٹم اس کے علاوہ دو سو نوے کلومیٹر سے زائد رینج رکھنے والا سی ایم 302 سوپر سونک انٹی شپ کروز میزائل انٹی سبمرین ٹورپیڈوز اور کلوز ان ویپنز سسٹم قابلے ذکر ہیں فرنڈز اگر آپ اس فریگٹ کے تمام تر سسٹمز ریڈارز اور ویپنز کے بارے میں تفسیرات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیڈیل ویڈیو کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہے ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ اکنجی ڈرون کے بی ورجر نے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے میڈیا سورسز کے مطابق اکنجی ڈرون کے بی ورجر نے 45,118 فیٹ یعنی 13,716 میٹر کی بلندی پر فلائی کیا ہے اس ڈرون نے اس فلائیٹ کے دوران مسلسل 20 گھنٹے اور 23 منٹ تک کی پرواز کی یہ پرواز 6400 کلومیٹر پر مشتمل تھی واضح رہے کہ بی ورجر کو 1500 ہارسپار کے انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اکنجی ڈرون کی ایکوزیشن سے متعلق ایک اور کسٹمر نے بھی ترک کمپنی کے ساتھ معاہدہ دے کیا ہے اکنجی کو خریدنے والے کسٹمر کی ابتعداد چار ہو گئی ہے تہم ان کسٹمر کے نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا لیکن مبینہ طور پر یہ پاسیبل کسٹمرز آزربائیجان، قطر، پاکستان اور سعودی عرب ہو سکتے ہیں اسی اثناء میں بیکر کمپنی نے ٹی بی ٹو سے متعلق بھی ایک اور کسٹمر کے ساتھ ایگریمنٹ تیہ کیا ہے جس کے مطابق اب ٹی بی ٹو کے کسٹمرز کی تعداد 22 ہو گئی ہے جیپنیز نیوی نے اپنی پانچویں مگامی کلاس فریگٹ لانچ کر دی ہے اس شپ کو ملٹی مشن سٹیلتھ فریگٹ کہا جاتا ہے 130 میٹر لمبائی اور 5500 ٹن فول ڈسپلیسمنٹ رکھنے والی شپ کی ٹاپ سپیڈ 30 نارٹس یعنی 56 کلومیٹر پر آر ہے اس میں 90 پرسنائل کو اکوموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے مگامی کلاس فریگٹ پر 16 سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم 8 انٹی شپ کروز میزائلز ایک سی ریم موجود ہیں جبکہ یہ سی ہاک ہیلیکاپٹر کے لیے ڈیک بھی رکھتی ہے روس کے دو انٹی سبمرین ائرکرافٹ آئیل 38 نے پسیفک میں ایکسرسائز کنڈک کی اس ایکسرسائز میں ائرکرافٹ سے سونارز کا استعمال کرتے ہوئے ہوسٹائل وارشپس اور سبمرینز کو سرچ کرنے کا مظاہرہ بھی کیا گیا واضح ہے کہ آئیل 38 ایک میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ ہے جس کو سوویت یونین نے انٹی سبمرین وارفیر ائرکرافٹ کے طور پر ڈیزائن کیا تھا ایک اور خبر کے مطابق روس کی نیوی نے نوروے کے قریب ایک نیوکلئر میزائل سبمرین سے کلبر کروز میزائل کو لانچ کرنے کا تجربہ کیا یہ میزائل لانچنگ دراصل ایک ڈریل کا حصہ تھی فلیپینز کے لیے برطانوی کمپنی مارٹن بیکر نے ایجیکشن سیٹ منٹیننز رپیر اور اوورہال فسیلٹی قائم کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا فلیپینز میں ہونے والی اس تقریب کا انعقاد 21 جون کو کیا گیا اس فسیلٹی کے قیام کے بعد ایف اے فیفٹی، ایس ٹو ڈبل ون اور ایٹ ٹوئنٹی نائن یعنی سوپر ڈکینو کی ایجیکشن سیٹ یہاں منٹین اور اوورہال کی جائیں گی ترک صدر رجب تیب اردوان اور سعودی والی اہد محمد بن سلمان کی ون ٹو ون ملاقات انکرہ میں ہوئی ہے دونوں والے کے دنمیان سیاسی، معاشی، اسکری، سلامتی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے صدر اردوان نے ایکسپورٹ ٹوئنٹی تھرٹی کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی حمایت کی بھی یقین دہانی کروائی ہے جبکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا بھی اظہار کیا گیا ہے این ممکن ہے کہ حالیہ ٹی بی ٹو اور اکنجی ڈرون سے متعلق ڈیل سعودی عرب کی طرف سے ہی سائن کی گئی ہو البتہ آپ اس بارے میں کیا اپینیاں رکھتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں فریڈز منگل کے روز چائنیز ائر فورس کے 29 تیارے تائیوان کے اعلان کردہ ائر ڈیفنس ایڈینٹیفیکیشن زون میں داخل ہوئے حالیہ ایریل ڈریلز اس نویت کی تیسری مومنٹ ہے جو اس سال دیکھنے کو ملی ہے ان 29 تیاروں میں ایک وائے نائن الیکٹرونک وارفے ائرکرافٹ ایک وائے ایٹ الیکٹرونک انٹیلیجنس ائرکرافٹ چھ ایچ سکس بمبار تیارے ایک وائے ٹوینٹی ایریل ریفیولر ٹینکر تیارہ دو کیجے فائیو ہنڈرڈ ارلی وارننگ ائرکرافٹ آٹھ جے سکسٹین چار ایسیو تھرٹی جبکہ پانچ جے الیون کے علاوہ ایک انٹی سبمرین وارفیر ائرکرافٹ شامل تھے اس سے پہلے تھرٹی ایٹ تیاروں نے تیس جنوری اور تیس تیاروں نے تیس میہ کو اس قسم کی ایریل ڈریلز منقل کی تھی گزشتہ برز اکتوبر میں سب سے زیادہ چھپن تیارے ائر ڈیفنس ایڈینٹیفیکشن زون میں داخل ہوئے تھے ترکیہ کی ڈرونز کیریئر کے ہی جانے والی ٹی سی جی اینادولو کے سیڈ ٹرائلز شروع کر دیئے گئے ہیں ٹی سی جی اینادولو ترکیہ کی فیوچر لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاک ہے جبکہ ترک حکام اس کیریئر پر اپنے ٹی بی ٹری ڈرونز اور فیوچر میں انمنڈ ائر کرافٹ کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں دونوں ٹی بی ٹری اور انمنڈ ائر کرافٹ اس وقت بیکر کمپنی کی طرف سے انڈر ڈیویلپنٹ ہیں اگر آپ ترکیہ کے پہلے انمنڈ ائر کرافٹ سے مطالق مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا امریکی ائر فورس نے لفٹ ائر بارن ٹیکنالوجیز کو ایف 15 ای تیاروں کے پائلٹس کے لیے نئے ہیلمٹ کی تیاری کا آرڈر دیا ہے اس کانٹریکٹ کے بعد ایف 15 ای آپریٹ کرنے والے پائلٹس اس ہیلمٹ کو استعمال کرنے والے پہلے فکس ونگ کسٹمر بن جائیں گے نئے ہیلمٹ میں بہتر صلاحیتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے اس ہیلمٹ کی پرڈیکشن 2024 میں شروع ہوگی فرنڈز یہ تھیں آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی